آج اس کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں انسٹا سے ریلیٹڈ بہت ایسے ٹرک جس سائد آپ جانتے بھی ہو اور اس میں سے کچھ ایسے ٹرک ہیں جن کے بارے میں آج آپ کو پہلی بار پتا چلے گا تو آج ایک سے بڑھ کے ایک جو بھی انسٹاگرام کا ٹرکس ہے وہ آپ کو میں بتانے والا ہوں کیسے آپ لوگ اس کا یوز کر سکتے ہو کیسے آپ لوگ اسے بہت ایجلی یوز کر سکتے ہو یا پھر کسی چیٹ میں آپ لوگ اس کا یوز کر سکتے ہو یا پھر بہت سارے ایسے ٹرکس ہیں جو انسٹا پہ آپ لوگ کو پتہ نہیں ہوگا تو ان سب ہی ٹرک کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک ضرور کر لینا اور بات یہاں پہ انسٹاگرام کی ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ کو انسٹاگرام کا جو ایزر آئیڈیا مل جائے گا من کریں تو آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جو ہم لوگ کا سب سے پہلا ٹرکس ہے اس کے اوپر چلتے ہیں اور کیسے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں اور کیا ٹرک ہے یہ سبھی چیز آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں اپنے پروفائل میں یہاں پہ آپ لوگ بہت سارا اپنا فوٹو ڈال کے رکھے ہوں گے تو کیسے آپ لوگ ایسے کریں کہ یہاں سے ہائٹ ہو جائے اور آپ کو ڈیلیٹ بھی نہ کرنا ہو مال لیجے کوئی پوشٹ آپ لوگ گلتی سے کر دیتے ہو یا پھر اس کا ابھی簡單 نہیں ہے یا پھر آپ لوگ اسے ابھی دکھانا نہیں چاہتے ہو بعد میں کسی کو دکھانا چاہتے ہو تو کیسے آپ لوگ کیا کریں گے کہ یہاں سے آپ کا فوٹو گائب بھی ہو جائے گا اور آپ لوگ ڈیلیٹ بھی نہیں کرudے اور پھر آپ لوگ جب چاہو تو آپ کی یہاں پر پروفائل میں آفی جائے گا اور لوگ اسے دیکھ پائیں گے تو کچھ نہیں کرنا ہوگا بہت سمپل سا ٹریک ہے آپ کو جو بھی فوٹو یہاں سے گائب کرنا ہے آپ لوگ اس پہ سمپلی کلک کرو گے اور کلک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا سمپل یہاں پہ 3 ڈاٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا اور یہاں پہ ایک آپ کو اپسن ملتا ہے ارکائب کا جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کو یہاں پہ ارکائب کا اپسن آتا ہے آپ لوگ یہاں پہ کلک کرے گے اور یہاں سے آپ کا فوٹو سے ہو گائب ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو میں نے فوٹو یہاں پہ سیلٹ کیا تھا وہ فوٹو یہاں سے گائب ہو گیا لیکن اتنا ہی نہیں آپ لوگ اب اسے کیسے اپنے پھر سے پروفائل میں کیسے آپ لوگ پھر سے اسے اپنی یہاں پہ فیڈ میں آپ لوگ ایڈ کر پاؤ گے تو آپ لوگ یہاں پہ ایک مینو بار کا اپسن جو ہے سب سے اوپر دکھ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ سمپلی کلک کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو بہت سارے اپسن کھل جاتے ہیں جہاں پہ سب سے اوپر پہلا نمبر ارکائیو والے پہ کلک کرنا ہوگا یہاں پہ آپ لوگ اپنا سٹوری بھی ارکائیو کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ اپنا جو پوشٹ ہے اس کو بھی ارکائیو کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے سٹوری ارکائیو پہ اور یہاں پہ آپ کو تین اپسن ملتا ہے story archive post archive اور life archive تو آپ لوگ post archive پہ 클릭 کروگے تو جو photo میں نے یہاں پہ archive کیا تھا وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اب آپ لوگ اسے simply یہاں پہ click کر کے so on profile پہ click کر دوگے اب یہاں سے foto ہٹ گیا آپ لوگ دیکھ سکتے وہ یہاں پہ آپ کو so کر رہا ہے تو ایسے کر کے آپ لوگ simply اس photo کو یہاں پہ add کر سکتے ہو بہت ہی simple ہے کوئی بھی دکت نہیں ہوگا اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں دوسرے ٹرک کی اور وہ بہت سمپل ہے اور وہ ٹرک کیا ہے سب سے پہلے ٹرک کو جان لیتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کسی کا بھی یہ سٹوڑی دیکھیں اور اس سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے وہ سٹوڑی کو واش کیا ہے تو کیسے اسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے واش کر سکتے ہیں اور سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ آنا ہے کسی آپ لوگ سٹوڑی اوپن کرو لیکن جس کا سٹوڑی دیکھنا ہے اس کا سٹوڑی نہیں کھولنا ہے آپ کو اس کے عگل بغل میں جو بھی سٹوڑی ہو آپ لوگ اسے open کر سکتے ہو ماللیس جfind stadion اگر یہاں پہ ڈی کو عمان مسرا کا سٹوڑی دیکھنا ہو اس کو پتہoupia چلے تو آپ کو یہاں پہ اس کے بات والے کے اسے open کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ لوگ سمپلی کیسے دیکھ سکتے ہو تو آپ لوگ یہاں پہ جب کلک کروگے تو ادھر اس طرح سلائٹ کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور دیکھنے کے بعد پتا بھی نہیں چلے گا سامنے والوں کو کیسٹوری ہے کیا اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوسرا جو ہے طریقہ اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کا یوز کرنا ہوگا انسٹا سیبر کر کے ایک اپلیکیشن آتا ہے جس کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے کر سکتے ہو ادھروایز یہ بھی بہت سیمپل طریقہ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں جو میں ایک اور ٹرک بتاؤں گا اور ٹرک جو ہے سب سے ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے اس ویڈیو کا اور اس لئے اس ٹرک کو میں سب سے لاشنا بتاؤں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو میں لاشتک بنے رہیے تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹرک اگلے ٹرک ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو چیٹ کرتا ہے اور آپ کو کوئی میسج کر رہا ہے اور آپ لوگ سکتے بننا چاہتے ہو تو اس کے لئے کیا ہے بھر بھی آپ کے مند میں چول مجھتا ہے کہ ہم لوگ اس کا میسج دیکھ لے اور اس کو پتا بھی نہیں چلے کہ کیسے ملوگ کیا کیا میسج کیا گیا ہے اور ابھی تک سین بھی نہیں ہوا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا جو کوئی بھی آپ کو میسج کر رہا ہے مان لیجئے کوئی بھی ہو تو آپ سمپلی کیا کروگے اس کا جو پروفائل ہے اس کو اوپن کروگے فرسٹ اپ آل اس کا پروفائل جو ہے اس کو اوپن کر کے آپ لوگ کو 3. پہ کلک کرنا ہوگا اور یہاں پہ ایک option آتا ہے restrict کا تو آپ لوگ جب یہاں پہ restrict کر دوگے تو وہ سامنے والا جب میسج کرے گا آپ کو تو پتا نہیں چلے گا اس کو کہ آپ اس کا میسج دیکھ رہے ہو اور آپ اس کا میسج دیکھوگے تو کیسے سو ہوگا آپ کا جیسے یہاں پہ آپ لوگ کو میسج ریکویسٹ آتا ہے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں جیسے یہاں پہ آپ کو میسج ریکویسٹ آتا ہے ویسے ہی ایک آئیکن یہاں پہ آ جائے گا میسج ریکویسٹ کا اور وہاں پہ آپ لوگ جو بھی میسج ہو کر رہا ہے اس سبھی چیزوں کو دیکھ پاؤ گے کیا کیا میسج کیا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ جو میسج کیا ہے آپ دیکھ رہے ہو اور وہاں پہ جب آپ کو من کرے ریپلائی دینے کا تو وہاں پہ ایک option آتا ہے accept کا تو آپ لوگ وہاں سے accept کر کے اور اس کے میسج کا ریپلائی دے سکتے ہو otherwise آپ لوگ اگر صرف اسے میسج نہیں کرنا چاہتے ہو اس کا میسج جو کر رہا ہے آپ لوگ بس دیکھ کے اسے چھوڑنا چاہتے ہو ignore کرنا چاہتے ہو تو ریسٹرکٹ کرو اور اس کا میسج جو آ رہا ہے اس کو دیکھو آپ accept نہیں کرو جو بھی میسج کرے گا آپ لوگ دیکھ پاؤ گا اور اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا میسج چلے گا جیسے واتساب کا جو سیفر آتا ہے جس طرح سے واتساب کا میسج دیلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کمنٹ کر رہا ہے اور آپ اس کمنٹ مطلب آپ کے کوئی پوشٹ ہے اس پر گلہ صلت کوئی کمنٹ کر رہا ہے تو آپ اس یوزر کو مان لینے کوئی بھی یوزر ہو اگر وہ آپ کے پوشٹ پر گلہ صلت کمنٹ کر رہا ہے تو آپ لوگ simply یہاں پہ کلک کر اور یہاں پہ اگر رسٹکٹ کر دیتے ہو تو سامنے جو کمنٹ کرے گا اس صرف اس کو دکھائی دے گا اور آپ کو دکھائی دے گا ادر وائز آپ کے جو بھی سین جو بھی دوست ہیں جو بھی مطلب آپ کے فیڈ کو چیک کرتے ہیں ان لوگ کو اس کا جو کمنٹ ہے تو نہیں کرے گا تو آپ لوگ اگر آپ کے پوشٹ پر کوئی بھی غلط سلط کمنٹ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہوئے کہ کوئی نہیں دیکھے تو آپ لوگ اس سے ریسٹرکٹ کرو وہ سامنے والا کمنٹ بھی کرے گا وہ دیکھ پائے گا آپ دیکھ پاؤ گا باقی کسی کو نہیں دیکھے گا تو یہ بھی مہت کمال کا ٹریک ہے آپ لوگ اسے ایوچ کر چکتے ہو اب بڑھتے ہم لوگ کے جو لاشٹ والا اور سب سے بہترین ٹریک ہے اس ٹریک کے اوپر دیکھئے جو سب سے لاشٹ ہم لوگ کا ٹریک ہے وہ ہے کہ یہاں پہ فولور کیسے بڑھائیں کیسے فولور گین کریں اور کونسا سب سے آسان ٹریک ہے فولور گین کرنے کا تو میرا فولور بہت کم ہے تو آپ لوگ اس کو مت دیکھو جو میں بتا رہا ہوں اس کو دیکھو کیسے آپ لوگ اپنا فولور بڑھا سکتے ہو بہت سارے ایسے تھرٹ بارٹی اپلیگیشن ہے یا پھر بہت سارے ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ لوگ جا کے اپنا فولور بڑھا سکتے ہو اپنے invaluable کا دھجیاں اڑھا سکتے ہو اس میں کوئیEhکت نہیں ہے آپ لوگ کہڑھیں گے کہیں پہ کسی کو فلو کرو unfollow کرو کرو ایک کرو کرو بہت سارے فوالور بڑھتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ایک اور چیز کر سکتے ہو میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے لوگ جو ہیں یوٹیوب پہ آپ کو سلا دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جو فولو اور سب ہوتا ہے کہ آپ لوگ فولو کرو یا پھر فولو کرو تو آپ کو کوئی فولو بیک کرے گا ایسے کر کے آپ لوگ اپنا فولو گین کرو اور بعد میں سامنے والوں کو انفولو کر دو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو فولو اور بڑھانے کے ایک جنون طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے تو آپ لوگ سب سے یہاں پہ جو بھی آئیکن سو کر رہا ہے جو میڈل میں جو سب کے بیچ میں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہو ایک ریلز کا آپ سامنے والا ہے یہاں پہ آؤ اور جم کے مٹکاؤ اور مٹکانے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو فولو اور ہیں وہ بہت جلدی گین کر جائیں گے اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو پھر آپ لوگ یہاں پہ اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں اور اس سب کے علاوہ اگر ٹیلنٹ نہیں ہے تو پھر مٹکاؤ اور مٹکانے سے آپ کے جو فولوور ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں تو سب ٹرائی کر کے آپ لوگ اپنا فولوور بڑھا سکتے ہو ادر وائز جیسے چل رہا ہے چلنے دو ویسے بھی آپ لوگ پاپولر ہو کے کیا ہی کر لوگ ہیں اور اس کے علاوہ اگر کچھ چاہتے ہو تو اس سے اپنا اسٹیٹس لگا لو اور بھی کچھ آپ کو مل سکتا ہے تو اسے ٹرائی کر سکتے ہو ادر وائز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور انسٹا پہ آ ہی گئے ہو تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کو میرا ایڈی دکھ رہا ہوگا تو یہاں پہ آؤ اور تھوڑا سا فولو کر دو تھوڑا سا ہی کر دینا دھرے دھرے بڑھ جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ جو بھی میرے ٹریک پتا ہے آپ کچھ سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آج سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہو